بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کا آغاز کرتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبوی فرماتے ہیں پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے آج کے لیکچر میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کینیٹک ایکویشن آف گیس لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پریشر آف دا گیس کا فارما فائنڈ کیا تھا پیز ایکل ٹو وان نور تھری رو ایبرج سکوئر ویلوسٹی آپ کو پتہ ہے جو ڈینسٹی ہے وہ برابر ہوتی ہے ٹوٹل میس ہوور وولیم ٹوٹل میس بن جائے گا ایم این نیچے آگیا وولیم وی وی ادھر آکے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو آپ کے پاس یہ ایکویشن بن جائے گی اس ایکویشن کو ہم کینیٹک ایکویشن آف گیس کہتے ہیں آپ نے جنرل گیس ایکویشن بھی پڑھی ہوئی ہے پی وی ایس ایکل ٹو این آر ٹی اس میں پی گیس کا پریشر ہے وی گیس کا وولیم ہے این نمبر آف مولز ہیں آر جنرل گیس کانسٹنٹ ہے اور ٹی ایبسلیوٹ ٹمپریچر ہے تو یہاں پر یہ بات کا خاص کیا رکھنا ہے کہ یہاں پر یہ ٹی ڈگری سیلسیس والا ٹمپریچر نہیں ہے بلکہ یہ ایبسلیوٹ ٹمپریچر ہے ہم جنرل گیس ایکویشن کو ایک اور طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں پی وی ایس ایکل ٹو این کے ٹی اس میں یہ جو ک ہے یہ بولز مین کانسٹنٹ ہے اور جو n ہے وہ نمبر آف مولز نہیں ہے بلکہ نمبر آف مولیکیولز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نمبر آف مولیکیولز جو برابر ہوتے ہیں نمبر آف مولز انٹو ایوگیڈوز نمبر تو یہ ایوگیڈوز نمبر ادھر آکے ڈیوائیڈ ہو گیا تو یہ آپ کے پاس نمبر آف مولز کا فارملہ بن گیا اگر یہی نمبر آف مولز کی ویلیو ہم یہاں پٹ کر دیں n اوبر n a تو یہی ایکویشن ہماری بولز مین کانسٹنٹ کی فارم میں کنورٹ ہو جاتی ہے یہ جو ک ہے اس کو ہم بولز مین کانسٹنٹ کہتے ہیں اور ک برابر ہوتا ہے r over n a r جنرل گیس کانسٹنٹ ہے اور n a ایوگیڈوز نمبر ہے تو اگر آپ سے پوچھا جائے what is the ratio of general gas constant to avogado's number تو آنصر ہے بولز مین کانسٹنٹ what is the product of بولز مین کانسٹنٹ and avogado's number تو یہ ایکویل ہوگا general gas constant یا what is the ratio of general gas constant to بولز مین کانسٹنٹ تو یہ برابر ہوگا avogado's number اس طرح وہ اس فارملے کو different form میں موڈیفائی کر کے پوچھ سکتا ہے general gas constant کی ایسا ہی unit کے اندر value ہے 8.314 جاول پر مول پر کلون تو آپ کو اس کی value اور اس کا unit پوچھا جا سکتا ہے تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے avogado's number کی value ہوتی ہے 6.02 10 raised to 23 پر مول اس کا unit ہے پر مول ایک مول کے اندر اتنے molecules یا اتنے atoms ہوتے ہیں تو پر مول یہاں سے cancel ہو جائے گا تو بولز مین کانسٹنٹ کا unit بن جائے گا جاول پر کلون تو آپ یاد رکھو بولز مین کانسٹنٹ کا unit ہے جاولز پر کلون ہیٹ کپیسٹی کا بھی یہی unit ہے اور انٹروپی کا بھی یہی unit ہے یعنی انٹروپی ہیٹ کپیسٹی اور بولز مین کانسٹنٹ have same unit اسی طرح جاول پر مول پر کلون یہ مولر سپیسیفک ہیٹ کا unit بھی ہے تو مولر سپیسیفک ہیٹ اور جنرل گیس کانسٹنٹ have the same units تو یہاں پر آپ کو k کی value ملے گی 1.38 10 raised to minus 23 جاول پر کلون تو بولز مین کانسٹنٹ کی value اور اس کے unit آپ memorize کر لیں اب ہم pressure اور kinetic energy کا relation kinetic equation سے drive کرتے ہیں تو اگر میں m کو ادھر multiply کر دوں یہ v ادھر نیچے آ گیا تو یہ بن گیا 3v n ادھر multiply ہو گیا اور 2 سے multiply اور divide کریں تو یہ بن جائے گی kinetic energy تو آپ کے پاس pi کا فارما بنے گا 2n over 3v تو یہ pressure اور average kinetic energy of the gas کا relation بن گیا اگر n over v constant ہو اس کو ہم بولیں گے number of molecules per unit volume اگر یہ constant کے برابر ہوں تو پھر pressure average kinetic energy of the gas molecules کے directly proportion ہے یاد رکھو یہ relation ہمیشہ hold نہیں کرتا اس کے لیے condition ہے کہ اگر number of molecules per unit volume constant ہو تاب pressure average kinetic energy کے directly proportion ہے یاد نہ ہم number of molecules کو change کر رہے ہیں اور نہ ہی volume کو change کر رہے ہیں تو پھر average kinetic energy change ہونے سے pressure ہوگا اور پھر change ہونے سے average kinetic energy change ہوگی پھر یہ directly proportion ہے اگر average kinetic energy double ہو جائے تو pressure بھی double ہو جائے گا یہ half ہو جائے تو یہ half ہو جائے گا اگر average kinetic energy میں ratio 1 ratio 2 ہے تو gas pressure میں 1 ratio 2 ہوگی لیکن شرط ہے کہ number of molecules per unit volume constant ہو اگر ہم ان کا graph plot کریں کیونکہ یہ دونوں directly proportion ہیں تو graph صیدھی line بنے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ average kinetic energy اور temperature میں کیا relation ہے اگر ہم ان دونوں equations کو compare کریں ان دونوں equations کو تو ہمیں یہ relation ملے گا average kinetic energy is equal to 3 by 2 k t 3 by 2 k t تو یہاں سے آپ کو پتا ہے k bolzman constant ہے اور یہ تو ہمیشہ ہی constant رہے گا تو average kinetic energy absolute temperature k directly proportion ہے ہمیشہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے جیسے اس کے لیے شرط ہی کہ اگر یہ constant ہوگا تو یہ directly proportion ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے ہمیشہ average kinetic energy of the molecules temperature کے directly proportion ہوگا یا system کا temperature ہمیشہ average kinetic energy of the molecules کے directly proportion ہوگا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی system کا temperature ہوتا ہے it is the measure of average kinetic energy of the molecules اور یہاں پر آپ note کرو جو average kinetic energy وہ just temperature پہ depend کر رہی ہے average kinetic energy of the gas only depends upon temperature and it is independent of nature of the gas gas کس قسم کی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر temperature same ہے تو جس temperature زیادہ ہوگا اس کے molecules کی average kinetic energy بھی زیادہ ہوگی جس temperature کم ہوگا اس کی gas molecules کی average kinetic energy بھی کم ہوگی اگر ہم ان دونوں میں graph plot کریں تو وہ بھی ایسے ہی straight line graph بنے گا اگر temperature بڑھتا ہے تو average kinetic energy بڑھے گی temperature کم ہو جاتا ہے تو average kinetic energy of the molecules بھی کم ہو جائے گی یہاں پر میں نے question لکھا ہے at room temperature which gas have greater average kinetic energy تو room temperature پہ سب gas molecules کا temperature سیم ہے تو سب کی average kinetic energy بھی سیم ہوگی تو hydrogen gas oxygen gas carbon dioxide gas mass different nature different ہے لیکن سب temperature سیم ہونے کی وجہ سے ان سب کی average kinetic energy سیم ہو جائے گی تو یہاں پر answer بنے گا all have same value اب ہم بات کرتے ہیں root mean square velocity root mean square velocity ہم اس formula سے drive کر سکتے ہیں آپ کو پتہ average kinetic energy برابر ہوگی average half mv square 3 by 2 kt half half سے cancel ہو جائے گا m ادھر جا کے divide ہو جائے گا average square velocity کس کے برابر ہوگی 3 kt over m تو root mean square velocity اس کا under root آ جائے گا تو یہ بن گیا root mean square velocity تو یہاں پر آپ اس پر under root لگا دو تو یہ آپ کو root mean square velocity کا under root kt directly proportion ہے اگر temperature double ہو جائے تو root mean square velocity under root two time ہو جائے اگر temperature four time ہو جائے تو root mean square velocity two times ہو جائے گی اگر دو temperature میں ratio one ratio four ہے تو root mean square velocity one ratio زیادہ کرنا پڑے گا and so on ایک اور آپ دیکھو فارملے کے مطابق root mean square velocity molecules کے mass پر بھی depend کر رہی ہے یہ جو small m ہے یہ ایک molecule کا mass ہے تو molecule کے mass پر root mean square velocity depend کر رہی ہے اور molecule کے mass کے under root کے inversely proportion ہے یعنی جن gas molecule کا mass زیادہ ہوگا اور ان کی root mean square velocity کام ہوگی اگر یہی question میں پوچھتا ہوں at room temperature which gas have greater root mean square velocity تو آپ دیکھو ان میں mass سب سے زیادہ کس کا ہے carbon di oxide کا تو سب سے کام ہے اور سب سے کم mass کس کا ہے hydrogen gas کا تو ان کے molecule کی root mean square velocity سب سے زیادہ ہو جائے گی اگر میں آپ سے question کرتا ہوں what is the ratio of root mean square velocity of hydrogen to oxygen تو آپ پہلے دیکھو ان کے mass میں کیا ratio ہے اگر hydrogen کا mass 2 ہے تو oxygen کا mass 32 ہے تو ان میں ratio بنتی ہے 1 ratio 16 تو اگر mass میں ratio ہے 1 ratio 16 تو پھر ان کی root mean square velocity میں ratio بنے گی 4 ratio 1 hydrogen gas molecule کی root mean square velocity at same temperature oxygen molecule سے 4 times زیادہ ہوگی لیکن kinetic energy same temperature پہ temperature پہ بھی depend کرتی ہے اور nature of the gas یا molecules mass of the molecules پر بھی depend کرتی ہے ہم اس فارمولے کو اور form میں بھی convert کر سکتے 3 k t over m تو اگر ہم k کی جگہ value put کر دے r over n تو یہ ہمارا فارمولہ بن جاتا ہے 3 r t over m یہ m molar میس ہے اور یہ root mean square velocity آپ کے پاس second relation آگیا اسی طرح آپ نے for one mol پڑھا ہے کہ r t برابر ہوگا pv for one mol r t is equal to pv تو ہم اس کی جگہ pv لکھ سکتے تو root mean square velocity آپ کے پاس فارمولہ بنے گا under root 3 pv over root mean square velocity کا فارمولہ in terms of density بھی آ جائے گا تو آپ نے دیکھا یہاں پر چار root mean square velocity کے فارمولے پڑھے اب کب کون سا use کرنا چاہیے یہ question کی nature پر depend کرتا ہے تو آپ کو کس کے بارے میں information دے رہے فرض کرو وہ کہتا ہے آپ same pressure and temperature ان کی density میں ratio ہے 1 ratio 4 تو بتاؤ ان کی root mean square velocity میں کیا ratio ہوگی اب آپ دیکھو آپ کے پاس دنسٹی کی ریشو دے رہے تو دنسٹی والا آپ کے پاس ایک relation ہے یہ والا تو آپ کو یہ relation use کرنا چاہیے یعنی فارمولہ کون سا use کرنا چاہیے یہ question کے اندر دی گئی information سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں کون سا فارمولہ use کریں تو ہم question کو آسانی سے solve کر سکتے ہیں فار ایک جمپل وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس دو سلنڈرز ہیں ان میں hydrogen gas ہے اگر at same pressure دونوں کا pressure بھی same ہے ان کے volume میں ratio 2 ratio 3 ہے تو ان کے اندر root mean square velocity میں کیا ratio ہوگی تو اب آپ دیکھو کہ وہ بات کس کی کر رہے hydrogen gas ہے مطلب molar mass دونوں کا same ہو گیا pressure same volume بتا رہا ہے تو molar mass pressure and volume relation ریلیشن میں آرہ ہے تو آپ کے پاس یہ relation بن رہے تو آپ کو volume کی ratio دے رہے فرض کرو 2 ratio 3 تو یہ under root 2 ratio answer آجائے گا تو اس طرح آپ نے formula guess کر نا ہے تو یہ آپ کے پاس 4 formulas بن گئے root mean square velocity کے thank you so much اللہ حافظ